کیا گازہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرنا گناہ ہے؟ کیا ان کے لیے دعا کرنا گناہ ہے؟ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ محمد رزوان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے گازہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے جو ٹویٹ اب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں لوگ الگ لگ طرح سے اپنے ویچار رکھ رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ محمد رزوان پہ بین لگ جانا چاہیے کچھ کا کہنا ہے کہ محمد رزوان کو بھارت سے نکال دینا چاہیے بات دراصل یہ ہے شرلنکہ کے خلاف شاندار اننگ کھیلنے کے بعد محمد رزوان نے اپنی وہ پاری گازہ کے مسلمانوں کی سپورٹ میں سمرپت کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا اس کے بعد انہوں نے عبداللہ شفیق کا بھی شکریہ کیا اور حیدر آباد کے کراؤڈ کا شکریہ کیا جنہوں نے شرلنکہ اور پاکستان کے میچ میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا کچھ نے شرلنکہ کو بھی کیا تھا کچھ نے پاکستان کو بھی کیا تھا جو ایک کھیل ہے وہ جہاں جس کی چوائیس ہے جب شرلنکہ اور پاکستان کا میچ ہے جو جس کو مرضی سپورٹ کرے لیکن معاملہ تب بڑھا جب رزوان نے ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ جو ہے صرف سوشل میڈیا ہی نہیں ہماری نیشنل میڈیا پہ بھی چلنے لگا صدیر چودری جی نے تو محمد رزوان پر بین لگانے کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کبھی نماز پڑھتے ہیں گرون میں کبھی دعا کرتے ہیں کیا نماز پڑھنا صدیر چودری صاحب گرون میں کیا دعا کرنا کوئی گناہ ہے اگر کوئی کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہے شکریہ کر رہا ہے تو اس میں کیا گلت ہے اور جو گازہ کے مسلمانوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا تو بھارت نے بھی اپنا سٹینڈ ابھی کلیر نہیں کیا ہے کچھ دیش اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں کچھ جو ہیں پلسطین کے ساتھ ہیں انڈیا اور چائنہ نے ابھی نیوٹرل سٹینڈ لیا ہوا ہے ہاں جو یہ میڈیا ہے جو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب بہت خوبی جانتے ہیں اور جو لوگ اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ سابقہ وزیر اعظم اٹل بحاری واجبائی نے بھی فلسطین کو سپورٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا جس زمین پر فلسطین کا حق ہے وہ اس کو ملنی چاہیے یہ کہا جا رہا ہے جنتہ پاٹی کی سرکار بن گئی وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی ازرائیل کا ساتھ دے گی لیکن مجھ پور کے بارے میں یہ سٹیس ساف ہے لیکن آج یہاں پر کچھ لوگ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کافی دربھاگے پون ہے اسرائیل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملے کر رہا ہے اور اس کی سپورٹ میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسرائیل اچھا کر رہا ہے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کرنا یہ کہاں پر جائز ہے کیا معصوموں کا قتل کرنا کہیں پر جائز ہے بلکل نہیں ہے جہاں پر بھی معصوم لوگوں کو مارا جائے جہاں پر بھی بے گناہوں کو مارا جائے وہ گلت ہے اس کی کڑے شبدوں میں نندہ ہونی چاہیے صدیر چودری صاحب دیش میں جو مدد ہیں ان کی بات کرو کون گازہ کو کون فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے اس چکر میں مت پڑو آئی سی سی ان پر پردیمان نہیں لگا سکتا کیونکہ کسی کے لیے دعا کرنا یہ کہیں بھی کوئی گلت نہیں ہے اور وہ بھی ایک ٹویٹ میں یہ آپ کا کوئی سٹوڈیو نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسا نہیں کر سکتا یہ ٹویٹر ہے یہاں پر پوری آزادی ہے اپنی بات رکھنے کی اور دعا کرنے کی تو پوری آزادی ہوتی ہے معصوموں کے لیے مظلوموں کے لیے اگر دعا کی جائے تو اس میں کیا گلت ہے باقی آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بتائیں کیا محمد رزوان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بس ایک ٹویٹ کے لیے جس میں انہیں صرف دعا کی ہے اپنی رائے کمیٹس میں رکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زاہید میر زیڈ ایف ایم جے کے کو فالو کریں موسیقی موسیقی